کنزربٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کے اندر روبرٹ جینرک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے بھارتی پرواز سمودائی نے لندن کے ٹاور بریج پر بھارتی نو سینہ کے آئین ایس تبار کا سواگت کیا سارے کے سارے جو اسلامی ریلیجن کو فالو کرنے والوں کو آپ ایسی تھوڑی کیا سکتے ہیں ٹاور بریج کی دونوں بجائے کھول کے جب ٹاور بریج نے سیود نوکا کا سواگت لندن میں کیا تو ہر بھارتی کے دل میں گور اپکشن گا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زیرہ بلوچ کا امریکہ میں آصف مرشن کی گرفتاری پر بیان ہم نے میڈیا ریپورٹس دیکھی ہیں ممتاز زیرہ بلوچ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اس وقت ہر حکومت کی طرح اس حکومت کے لیے بڑا کرنس ٹائم ہے بہت مشکل حالات ہیں پاکستان کی اکانومی کی بات چل رہی ہے اور پاکستان آئیم اپ سے لون لے رہا ہے اور دہشتگرد پاکستانی امریکہ کے اندر گرفتار ہو چکا ہے کیونکہ وہ یہاں کے امریکن پولیٹیشنز کو ماننے کے پلان بنا رہا تھا دوستو دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو اور اگر کسی وقتی کو وہاں سے لات مار کے نکالا جا رہا ہو تو اس کی سب سے ادھا پروبیلٹی ہے کہ وہ پاکستانی ہوگا آج کل پاکستانیوں کا پوری دنیا میں یہی حال ہے جہاں دیکھو وہاں سے لات مار کر نکالا جا رہے ہیں اور کارن کیا ہے ان کے کرم یہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں گند پھیلاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پریشان کریں گے وہاں اپنا جہاد پھیلانے کی کوشش کریں گے چوری کریں گے عورتوں کو پریشان کریں گے وہاں سے لوٹ پارٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو کیے پاکستان میں کرتے رہتے ہیں ان کی تعلیم ہی شروع سے کہہ سکتے ہیں آپ کی ان کی ٹرین ہی اسے میں دی آتی ہے ان کو کہ آپ جائیے جہاد کریے لوٹ پارٹ کریے جاہل ہوتے بھی ہیں ان کو پڑھائی رکھائی سے کوئی مطلب ہوتا نہیں دور رو تک ان کا ایجوکشن سے کوئی لینہ لینہ نہیں ہوتا تو جہاں جاتے ہیں اپنے جہالت کا یہ پریچے دیتے ہیں اور سب بھی سوسائٹی ان کو جو ہے لات مار کے بھاگا دیتی ہے اس کو دیکھ کر کے پاکستان میڈیا روتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کی جاہل پاکستان میڈیا اور کیا کہتا ہے تو کنزربٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کے اندر روبرٹ جینرک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کریں اللہ اکبر عربیق فریز ہے جس کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد بیسیکلی تو یہ فارمر ایمیگریشن کے منسٹر بھی رہ گئے ہیں اور وہ سکائی نیوز کے ساتھ بات کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو فار رائٹ جو لوگ وائلنس ہو رہا ہے ان کو زیادہ سخت حکومت جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے ایس کمپیٹ ٹو مسلمانوں کے یہ ہے برطانیہ کے اندر اپڑے پیمانے پہ آپ کو پتہ ہے فار رائٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو کہ جینرنگ نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو پرو فلسطین ڈیمنسٹریشنز ہو رہی تھی تو اس وقت تو پولیس جو تھی بڑا سوفٹ اٹیٹیوڈز شو کر رہی تھی جب حماس نے حملہ کیا سات اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے پرو فلسطینی جو پروٹیسٹرز باہر نکلے تو یہ دو لوگ بڑے رام سے پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پولیس ان کو اکوموڈیٹ کر رہی تھی اور لندن کی سڑکوں کے اوپر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا آج اگر یہ لوگ بہر نکلے ہیں جنہیں فار رائٹ پروٹیسٹرز کہا جا رہا ہے فار رائٹس یہ جو دیکھیں یہ جو جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے یہ سارے حالات خواب ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ انڈریسٹ نئی برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جس نہ آج ہوا اور یہ جو وائلنس ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نورڈرن آئی لینڈ میں انگلینڈ میں یہ آپ سامنے لیں کہ یہ ایک تو مس انفرمیشن جو آئی ہے اس کی وجہ سے ایک آج کل آج ایک بڑی خبر چاہل رہی ہے کہ ایک بریڈش پولیس آفیسر ایک شخص کو گرفتار کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے فیس بک کے اوپر کچھ ایسے کمنٹ کی ہے that was مس انفرمیشن that was فالس اور تم نے فار رائٹ انٹی ایمیگریشن سینٹیمنٹ اس میں شو کی ہے اور ہم تمہیں پکڑنے آئے ہیں اب پاکستان بھی اس طرح کی چیزوں کو بڑا ہائلائٹ کر رہا ہے کہ دیکھو کس طرح مس یوز کیا جاتا ہے فیس بک ٹویٹر وغیرہ کو اور سوشل میڈیا کو اور کس طرح چیزیں کیتاتی ہیں اب یہ جو رابز جو کیا نام ہے ان کا رابرٹ جینڈک صاحب ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اب زیادی بات ہے ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ conservative leadership جیت سکتے ہیں لیکن within the conservative party and within the other میڈیا ان کی اوپر criticism آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ جسے کہنا رہا ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا میں نے تو اس کو protest کی context میں یہ کہا ٹھیک ہے جی یہ اب برطانیہ کی اندر بات چل رہی ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمانوں کو سارے کے سارے جو جو اسلامی religion کو فالو کرنے والوں کو آپ ایسی تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے سو بیسکلی میں آپ کو با بتاؤں جیڈی وینس جو امریکہ کے بائس پریزیڈینشل الیکشن لڑنے لگے ہیں اور ٹرم کے ٹکٹ پہ ہیں ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی ان میں انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے اس نے اس کی الفاظ ہے اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کونسا ایسا ویسٹرن ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز زیادہ خطرے میں ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ کونسا ایسا ویسٹرن ملک ہے اس نے ویسٹرن نہیں کہا اس نے کہا کونسا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں ہیں تو کسی نے کہا کوئی اس نے کہا نہیں نہیں یہ پاکستان نہیں ہے نورتھ کوریا نہیں ہے یہ برطانیہ ہے کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسلامیس جو ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں برطانیہ کے نیوکلر ویپنز خطرے میں ہیں اب تو یہ دیکھیں برطانیہ کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر معاملات جو ہے نا کیونکہ وہاں میں مسلم پاپولیشن پلس لبرلز یہ دونوں ملکے اپنی مرضی کی بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں کنزروٹیب کی ہاتھ میں بہت کچھ رہا انہوں نے بریکسٹ کروا دیا کیا کیا نہیں انہوں نے کروایا سو لوگ اب ان سے تنگ ہیں سو لوگ وہ جو لبرل فیلوسفی ہے اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں کہ یہ اب جتنے بھی وہ وہاں بے سعیدہ وارسی ہیں ناز شاہ ہیں بہت سارے ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامفوبی کومنٹس ہیں یہ زیادتی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس ممبر پارلیمنٹ دیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹ لوگ دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا سو یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور جو مسلمان ہیں سارے اس وقت برطانیہ کی اندر وہ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں اس نے یہ باتیں کیوں کیوں کی ہیں دوستوں پاکستانیوں کو سن کر ہسے آتی ہے کہ ہسے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد